ایک اور بات عجیب قسم کی ہے وہ عمل مستقب ہے باجب نہیں فرض نہیں لیکن اس کی بھی ایک فضیلت ہے وہ کیا کہ جس کو قربانی کرنی ہے قربانی کے دنوں میں چاہے وہ فرض قربانی ہو یا نفل ہو اگر قربانی کرنی آئے ظاہر ہے اگر فرض ہے یا واجب ہے تو تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر فرض کرو واجب نہیں ہے پھر بھی کسی نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں گا تو نفلی قربانی بھی اگر کرنی ہے تو یکم ذلحجس کی یعنی جو کل رات سے شروع ہو رہے والی ہے ذلحجس کی پہلی رات اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے یہ عمل بستحاب ہے فرض تو نہیں باجب بھی نہیں اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ بھی نہیں لیکن حضیلت بیان کی گئی کہ نہ کاٹے بھئی کیوں نہ کاٹے ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے وہ اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے نا یہ حج کا زمانہ ہے اور حجاج اس زمانے میں احرام بان کر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ زمانہ حج کا ہے جس میں بندے احرام بان کر بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں احرام کے حالت میں بال بھی نہیں کاٹے جاتے ناخن بھی نہیں کاٹے جاتے منع ہے احرام کی حالت تو جو لوگ حج پر قدرت نہیں رکھتے یا جو حج نہیں کر رہے ان کو کہہ دیا گیا بھئی تم یہ ناخن سے کاٹنے سے بچ کر اور بال کاٹنے سے بچ کر تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو میرے ان دیوانوں کی کہ جو احرام بان کر میرے بیت اللہ کا حق کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی مشابہت پیدا کر اور یہ کہہ سکو کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تو شباہت پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا مستحاب ہے کہ تم بھی بال نہ کٹو اور ناخن نہ کٹو تاکہ تم مشابہ ہو جاؤ ان حجاج کے جو احرام باندے ہوئے ہیں تو شاید تمہاری اس مشابہت کی وجہ سے جب میدان عرفات میں رحمتوں کے بارش ہو تو اس کا کوئی چیٹا تم تک بھی پہنچ جائے تم پر بھی پڑ جائے اس مشابہت کی وجہ سے یہ مشابہت بھی بڑی دولت ہے ظاہری اعتبار سے کسی اللہ کے اللہ والے کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا اس کے کسی عمل کے ساتھ مشابہت پیدا کر لینا یہ بھی ایک دولت ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اس لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دلججہ شروع ہونے کے بعد یعنی دلججہ کی پہلی رات کو اور جب تک قربانی نہ کر لو اس رفتہ کے لیے نہ بال کٹو نہ نہ خن کٹو البتہ اس کو فرض واجب نہیں کیا شریعت نے عجیب ہمارے آسانی کا ہر جگہ لحاظ رکھا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں اس واسطے کہہ دیا کہ فرض نہیں واجب نہیں لیکن مستحب ہے ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اس کا ثباب ملے گا